سمان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہم والا ہے تو پیارے بچوں زندگی میں اہم کیا ہے یہ تیہ کر لینا بہت ضروری ہے اور ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمارا رب کیسا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ بہت اہم ہے یہ جانے بغیر تو ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے ان تمام سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے تو روز قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے سمجھ آئے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کونسا سیدھا راستہ اپسند کیا ہے تب ہی ہم اس پہ چل سکیں گے تو اپنے سبت کی طرف آتے ہیں آج ہم دیکھیں گے پاکستان کے مختلف طبعی خطاجات کی آب و ہوا سرد آب و ہوا کا شمالی اور شمال مغربی پہاڑی خطہ اس خطے میں پاکستان کے تمام شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقاجات شامل ہیں شمال یہ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقاجات یہاں موسم سرما شدید سرد ہوتا ہے اور عموماً برف باری ہوتی ہے پاکستان کے اس خطہ میں تمام بلند پہاڑی علاقاجات شامل ہیں جن میں سواد، چترال، کوہ سفید، وزیرستان، کوہ سلمان، مری ہزارہ کے علاوہ کولٹا اور یوب وغیرہ شامل ہیں یعنی یہ شمال اور شمال مغربی علاقے کی پٹی ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے پاکستان کو کتنی خوبصورت خطاجات سے نوازا ہے یہ سواد کی وادی ہے یہ چترال کا علاقہ ہے انچے انچے پہاڑ، خوبصورت وادیاں ان کے بیچ بہتے دریا یہ کوہ سفید ہے کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو اور سفید کیونکہ یہ سارا سفید برف دکی ہوئی ہے یہ وزیرستان کا علاقہ ہے یہ بھی شمال مغربی پٹی میں آتا ہے یہ کوہ سلمان ہے یہ ملوچستان کی سطح مرتفع کا حصہ ہے اور مری جو ہے یہ پنجاب میں آتا ہے یہ راولپنی اسلامباد سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ ہزارہ ہے یہ کیے میں خیبر پختون خازلہ میں آتا ہے اور یہ کوہٹا کے پہاڑ ہیں کوہٹا اور کیوب یہ دونوں بلوچستان میں آتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے کبھی تو ان علاقوں میں ضرور جائیے گا اللہ تعالی نے کیسی کیسی نعمتوں سے پاکستان کو نوازا ہے اس خطے میں موسم میں گرمہ موتدل ہوتا ہے موتدل کا مطلب ہوتا ہے نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے خوشگوار ہوتا ہے گرم علاقہ جات سے لوگ یہاں کا روح کرتے ہیں گرمیوں میں لوگ یہاں پہ سیرو تفریق کے لیے آتے ہیں بری آب و ہوا کا سطح مرتفع بلوچستان کا خطہ یہ دوسرا طبعی خطہ ہے آب و ہوا کے اس خطے میں زیادہ تار صوبہ بلوچستان کا مغربی علاقہ شامل ہے جو کہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں موسم سرما کے دوران جنوری اور فروری کے مہینوں میں کم بارشی ہوتی ہیں عمومی طور پر یہاں مئی سے ستمبر تک موسم گرم رہتا ہے اور گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں اس سارے علاقہ میں سوائے انچے انچے پہاڑوں کے موسم گرمہ میں گرمی ہوتی ہے شدید آب و ہوا کا شمالی مدانی خطہ تو شدید کا مطلب ہے بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی ہوتی ہے گرمی کے مہینے بہت زیادہ ہیں اس خطہ میں زیادہ تار پنجاب اور سندھ کے مدانی علاقے شامل ہیں یہاں موسم میں گرمہ شدید ہوتا ہے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے شدید کا مطلب ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی کے مضرح اثرات سے بچنے کے لیے بچنے کے لیے چند ضروری ہدایات ہیں ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے اگر ہم نہ کریں تو ہمیں دو طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں گرمی سے تھکاوٹ سرسام یا لو کا لگنا تو ان دونوں بیماریوں میں سرسام جو ہے اس میں پسینہ نہیں بہتا ہے اس وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جو تھکاوٹ ہے وہ بہت زیادہ پسینہ بہنے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تو ان سے بچاؤ کے لیے ان کی علامات کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ان کے بچاؤ کے طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے تو جو گرمی سے تھکاوٹ ہے اس میں سردرد ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے بلیک پریشر کام ہو جاتا ہے دل تیز سے دھڑکتا ہے گبرات ہوتی ہے تو اس میں مشروبات اور نمک والا پانی زیادہ پینا چاہیے لو کا لگنا جس کو ہیٹ سٹروک بھی کہتے ہیں وہ جسم سے گرمی کا اخراج نہیں ہوتا لال ہو جاتا ہے رنگ اور سردھکتا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر تھنڈے پانی سے نہانا چاہیے تولیے سے رگرنا چاہیے اپنے آپ کو اور اس کے بعد غسل کرنا چاہیے تھنڈے پانی سے اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی سے گرمی سے بچیں اور اس میں بندہ بھی ہوش بھی ہو سکتا ہے یہاں فربری اور مارچ کے مہینوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے جون جولائی اور اگست کے مہینوں میں لاہور، فیصل آباد، کشاک، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا جہلم اور راول پنڈی وغیرہ میں مون سون کی بارشیں ہوتی ہیں جسے گلی کچوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے موتدل آب و ہوا کا ساحلی خطہ ہم نے نقشے میں دیکھا تھا کہ سوبہ سندھ اور سوبہ بلوچستان کے سمندر کے قریب کے علاقے اس میں شامل ہیں ساحل سمندر سمندر سے قریب جو خوشگی کا علاقہ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں یہاں آب و ہوا سارا سال قریباً گرم مرتوب رہتی ہے ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ رہتی ہے یہاں موسم میں گرمہ شدید نہیں ہوتا مرتوب کہتے ہیں کہ نمی زیادہ ہوتی ہے عام طور پر اس ساحلی خطہ میں بارش نہیں ہوتی مگر کبھی کبھار گرد بات کی وجہ سے موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں تو پیارے بچوں آپ نے اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کرنی ہے سکول میں توجہ سے پڑھنا ہے استاد کی عزت کرنی ہے اور روز کا روز ہوم وقت کرنا ہے اگر آپ اچھے انسان اچھے مسلمان اچھے پاکستانی شہری بننا چاہتے ہیں تو اپنی سید کا بھی خیال رکھیں وقت پر سوئیں جائیں گے بری چیزوں سے دور رہیں اور ہلکی فلکی ورزش کریں تو امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اہم تار چیز کرنا نہ بھولیے اور وہ ہے قرآن جی ترچوے سے پڑھنا امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور یہ ساری باتیں اپنی زندگی میں ضرور نافذ کریں گے